بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں درودوں سلام ہو محمد و آل محمد پر اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات کو پوری کریں پاکستانیوں کے آگے کچھ سوال رکھنا ضروری ہو گئے تھے اس لیے کہ جو لڑائی اس وقت سیاست کے مدان میں لڑی جا رہی ہے یہ صرف اقتدار کا لالچ ہے اور کچھ بھی نہیں اگر یہ اقتدار کا لالچ نہیں ہے تو کچھ پوائنٹ ہے جو کہ زیرے گوھر اور زیرے طلب ہے اور یہ دونوں پارٹیز کے لیے پی ایم ایل این اور طریقہ انصاف کے کارکونوں کے لیے ہیں اس کا جواب بھی احتیاط سے پیار محبت سے گالی گلوچ کے بغیر دیجئے گا کھلے دل سے تسلیم کرتے ہوئے کہ ان پوائنٹ میں وزن ہے یعنی بات کیجئے گا احتیاط کا دامن مت چھوڑیے گا کیونکہ انسان اپنے کردار سے اپنے لفظوں سے اور اپنے گھر کی تربیت سے پیچھانا جاتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر حکومتوں کو پاکستانیوں کا اتنا ہی خیال ہے تو رشیہ کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایران کھڑا ہوا ہے جہاں سے ہمیں گیس بھی مل سکتی ہے اور جہاں سے ہمیں تیل بھی مل سکتا ہے ایران کی سرحد وہ وائد سرحد ہے سہتر سالوں میں جہاں سے پاکستانی فوج احتمنان رکھتی ہے اور 99% وہاں سے کبھی پاکستان کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی کیا وجہ ہے کہ نواز شریف دور زرداری دور یا عمران خان دور میں ہم ایران سے گیس کیوں نہیں لیتے کیا ایران سے گیس یا پیٹرول لینے کی وجہ امریکہ تو نہیں اگر امریکہ ہے تو پھر یہ کہنا کہ ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے یا پھر یہ کہنا کہ امریکہ ہمارے پر مداخلت کرتا ہے دونوں باتیں غلط ہیں اگر ہمیں نون لیگ کے ورکرز ہونے کے ناتے وطن سے پیار ہے تو یہ سوال پوچھنا اپنے حکومت سے لازم ہو جاتا ہے اور اگر امریکہ صاحب سے پی ٹی آئی والوں کو اختلاف ہے تو پھر یہ پائپ لائن منصوبے پر کیوں نہیں عمل ہوا اتنی دور ریشہ جانے کی کیا ضرورت تھی جبکہ بیچ میں اغوانستان بھی آتا ہے اور مشکل ہے کہ ہم اغوانستان کے ہوتے ہوئے ریشہ کے ساتھ تجارت کر سکے تو ہمارے لئے بڑا آسان تھا ہم ایران کے ساتھ تجارت کریں جہاں پہ گیس جلا رہے ہیں وہ ضائع کر رہے ہیں اور پاکستانیوں کے منتے کر رہے ہیں کہ ہم سے لے لو لیکن ہم کبھی لینے پہ راضی نہیں ہوئے یہ پوائنٹ آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا نمبر دو اگر ہمارے تعلقات چائنہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں تو ہم کیوں نہیں ایک فوجی مائدہ کر لیتے چائنہ کے ساتھ کہ اگر کوئی بھی ملک حملہ کرے چائنہ پہ تو پاکستان چائنہ کے ساتھ دفاع میں ہے اور اگر کوئی ملک پاکستان پہ حملہ کرنے کی جسارت کرے تو پاکستان چائنہ کے ساتھ اتحاد میں ہے دونوں مل کر لڑیں گے یہ ایک ایسا دفاعی معاہدہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ہم پہ حملہ کرنے کی نہیں سوچے گی ہمارے ایٹ میں تھیار ہو نہ ہو چائنہ کے پاس دھیر سارے ایٹ میں تھیار ہیں ہماری بڑی آرمی ہو نہ ہو اور بجٹ کھا جاتی ہے کہ بہانہ جو ہے وہ لوگ جو کرتے ہیں وہ ہو نہ ہو اور پھر انڈیا بھی ہم پہ حملہ کرنا اور ہمارے بہت سے علاقوں کو برباد کرنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا ہم ایسا کوئی چین کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کے پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا میرا خیال ہے ہو سکتا ہے اور پھر چائنہ نے اپنے بیس کروڑ لوگوں کو غربت کی لائن سے لگا کر نکال کر سیکنڈ رو میں لے کر آئے ہیں اور ہماری تو کل عبادی ہی بیس کروڑ ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے تیسرا پوائنٹ ہے جی پاکستان میں بجلی کا بران رہتا ہے جبکہ چائنہ آپ کو بہت سستی بجلی دینے پر راضی ہے آپ اسے لیتے کیوں نہیں ہم اگر قومی مفاد میں بات کرتے ہیں تو پھر چائنہ کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو سی پیک تک کیوں رکھتے ہیں ہمیں اور جگہ پہ بھی جوڑا جا سکتا ہے نمبر چار جی پاکستان میں ہر شخص فرد وائد کے طور پر نراز ہے حکومتوں سے پاکستان کے اندر جو نظام ہے اس سے پڑھنا پرائیویٹ کالجز میں نوکری سرکاری اس لئے لینے کے سرکاری اداروں میں کام نہیں ہوتا تو ہم ہر شخص اگر آپ کسی فرد وائد سے بات کریں تو وہ نراز نظر آتا ہے لیکن اجتماعی سوچ نہیں ہے اور اجتماعی سوچ کسی معاملے میں ہماری نہیں ہوتی تو وہ کیوں نہیں ہے ہم نظام کی تبدیلی کے لئے کیوں نہیں جاتے چہروں کی تبدیلی کی طرف کیوں جاتے ہیں ہمیں فواد چودری صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کر سیاست پہ سمجھاتے ہیں جو خود کئی پارٹیاں تقسیم اور تبدیل کر کر آئے ہیں ہمیں شیخ رشید صاحب سمجھاتے ہیں جو کہ ایک پارٹی کے ساتھ ہیں اور سیاست کے علاوہ شاہد انہیں کچھ نہیں آتا ہمیں تقسیم در تقسیم کے نعرے سننے کو کیوں ملتے ہیں ہمیں بھاولپور صوبہ یا سرائکی صوبہ یا ہزارہ صوبہ سننے کو کیوں ملتے ہیں ہم ایڈمیسٹریٹیف طور پر کیوں نہیں بنائے جاتے ہیں ہمارے صوبے لسانی بنیادوں پر ہیں ایڈمیسٹریٹیف طور پر کیوں نہیں ہوتے یہ بہت سے سوال ہیں جو پاکستانیوں کے لئے ضروری تھے لیکن ان کو سمجھنا یا ان کو کرنا ضروری تھا ہماری بدقسمتی کا آغاز تو اس وقت ہی ہو گیا تھا جب ہم آزاد ہوئے تھے کیونکہ آزاد ہم نہیں ہوئے جو ہوئے تھے وہ آج بھی حکمران ہے انگریز چلا گیا ہم پہ کٹھے انگریز چھوڑ گیا اگر ہم اس وقت یہ فیصلہ کر لیتے کہ ہم پچاس سال تاج برطانیہ کے انڈر ہی رہیں گے اور پچاس سال بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے ہمیں آزادی چاہیے یا ہمیں ملکہ چاہیے تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر تھا میرا خیال غلط ہے یا صحیح ہے وہ آپ نے بتانا ہے کیوں کہ انگریز کا دیا ہوا نہ پولیس کا قانون تبدیل ہوا انگریز کا دیا ہوا نہ تعلیم کا نظام تبدیل ہوا انگریز کا دیا ہوا ریلوے کا نظام تبدیل نہیں ہوا کوئی ریلوے سٹیشن انگریز کے جانے کے بعد آپ نہ بنا سکے انگریز آج بھی آپ کے ملک پہ کٹھے انگریز کے طور پر ہے غریب آدمی کو آج بھی کوئی سہولت نہیں ملی گرین پاسپورٹ کا اس کو فائدہ نہیں ہوا وہ پچاس سال اگر ہانگ کانگ کی طرح رہتا آج ہانگ کانگ کو دیکھیں کہ گورا کہاں پہ لے کے چلا گیا ہے اور آپ کے پاس آج جاتے جاتے بریڈکس پاسپورٹ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ نائنٹی پرسنٹ پاکستانی باہر ہوتے وہ تمام سہولتیں جو کہ آزادی کے بعد آپ کو نہیں ملیں وہ اگر آپ تاجے برطانیہ کے اندر رہتے تو آپ کو مل جاتی میری اس بات سے اختلاف کیجئے گا لیکن کھلے دل سے اختلاف کیجئے گا کہ کیا آزادی نے آپ کو آزادی دی ہے یا آپ کو کاٹھے انگریز کے اندر کر دیا ہے وہ بہتر خاندانوں کا قصہ ہو یا سو خاندانوں کا لیکن بیٹھے وہ ہی ہیں ترقی وہ ہی کر رہے ہیں حکومتیں وہ ہی کر رہے ہیں تیس سال بعد بھی باپ اور بیٹے کے علاوہ پارٹی کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا جو چلا سکتا ہے تو ملوکیت ہی ہے یہاں پہ پاچھا آتی ہے اگر اتزاز حیثن خورشیر شاہ نوید کمر جیسے سینئر کیادت بلاول بھٹو کے پیچھے کھڑی وی بھی ہے اور آج بھی بھٹو کا جیالہ یہ کہتا ہے کہ کیادت تو انہی کا حق ہے تو پھر پاکستان میں تبدیلی کہاں آئی ہے میری ان باتوں سے آپ لاکھ اختلاف کریں اختلاف کرنا آپ کا حق ہے لیکن موزبانہ طریقے سے کیجئے گا کیونکہ مسائل کو حل کرنے سے وہ حل ہوتے ہیں لڑنے سے حل نہیں ہوتے ہمیں پاکستان سب سے پہلے عزیز ہے میں برین ڈرین یعنی کہ باہر جانے والوں سے اکثر کہتا ہوں کہ آپ اپنے بیو بچے تو لے گئے ہیں آپ اپنے ماں باپ کو بھی باہر بلا لیں گے لیکن یہ بتائیں آپ کے چاچے مامید تائے کہاں جائیں گے یہ بتائیں آپ کے کزنز کہاں جائیں گے آپ جو پاکستان واپس آئیں گے تو آپ کے پاس ریٹن ٹکٹ ہوتا ہے آپ سب سے پہلے یہ شور ڈالتے ہیں پاکستان کے اندر تبدیلی آنے چاہیے اور آپ خود اکیس دن سے زیادہ پاکستان میں ٹھہرنا پسند نہیں کرتے یہ میں آور سیز پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ آتے ہیں اپنے ساتھ ریٹن ٹکٹ لے کر آتے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ اور یہاں پر رکتے نہیں ہیں باہر بیٹھ کر پاکستان کے لئے نعرے مارتے ہیں پاکستان کے اندر رہ کے کوئی کام کرنا نہیں چاہتے اپنے رشتاروں کو باہر نہیں بلاتے کشمیریوں کی طرح اور پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر پھر ان کا بیگ کون اٹھائے گا اگر دوسرے بھی یہ وہی ہے جو سندھ بلوچستان اور پنجاب کے اندر ہو رہا ہے اندرونے پنجاب سندھ جب بلوچستان میں جائیں تو ہاریوں کے لئے جیلے بھی ہیں اور دشواریاں بھی ہیں بہت سے مسائل ہیں ایک کے بعد ایک پر آپ سے بات کرتے رہیں گے شکریہ